محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی خود شور مجا دیں آج کی یہ بیوٹیفل اور امدہ سی ویڈیو دیکھ کے آپ بہت ہی خوش ہو جائیں گے اور آپ کے لیے بہت ہی ہی ہیلپفل رہے گی یہ ویڈیو امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور اگر پسند آئے گی تو آپ ایک لائک بھی کر دیں گے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز ٹپس اینڈ ٹرکس میں اس چینل پر لے کے آتی رہتی ہوں زاراز ٹپس اینڈ ایڈیاز میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے آپ کے گھر میں بھی ایسے سیٹس ہوں گے گلاسز کے جو کہ اکثر تو ٹوٹ جاتے ہیں بس یا ایک یا دو گلاس بچے رہ جاتے ہیں میرے پاس بھی اس طرح کی یہ دو گلاس تھے ایک آئیڈیا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ کو یہ بہت پسند آئے گا اس طرح کے پیارے سے گلاس کو ہم ایز ای ڈیکوریشن پیس ایز ای ڈیکوریٹیو آئیٹم رکھ سکتے ہیں اور اپنے کسی بھی چیز کو اپنے ٹیبل کو بہت ہی اچھے طریقے سے سجا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس میں کچھ ماربلز ڈالے ہیں اور اس کے بعد میں نے یہ آرٹیفیشل فلارز جو کہ پہلے میں نے نیچے ڈالے ہیں وہ تو میرے ہینڈ میڈ آرٹیفیشل ہوم میڈ ہے اور اس کے اوپر یہ کچھ فلارز ہیں جو کہ مارکیٹ سے میں نے خریدے تھے وہ میں اس کے اوپر لگا رہی ہوں آپ اس میں کچھ اور بھی ایڈیشن کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں لیکن مجھے یہ ایسے ہی بہت خوبصورت لگ رہا تھا اب میں اسے کسی بھی ٹیبل پہ رکھ سکتی ہوں یہ میرے پاس دو ہی گلاس بچے تھے اور یہ بہت ہی اچھے اور پیارے اسے ڈیزائن کے تھے تو چونکہ یہ استعمال میں نہیں آ رہے تھے تو میں نے ان کا ایسا یوز کرنا مناسب سمجھا اس میں بھی میں دو ڈیفرنٹ کلر کے فلارز ڈال رہی ہوں جو کہ ہینڈ میڈ گھر کے بنے ہوئے فلارز ہیں اور اس کے اوپر بھی اسی طرح سے میں نے دو ڈیفیشل فلارز لگا لیے ہیں اب آپ اسے جہاں پہ بھی رکھیں گے کوئی بھی یہ جج نہیں کر پائے گا کہ یہ آپ کا اپنا آئیڈیا ہے یہ ایک بہت ہی مہنگا سا ایک ڈیکوریٹیو آئیٹم آپ کے پاس بن کر تیار ہے اب آپ اسے کسی بھی ٹیبل پہ رکھ سکتے ہیں اپنے سائی ٹیبل پر سینٹر ٹیبل پر کہیں پر بھی اسے رکھ کے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں مجھے تھوڑی سی پھولوں کی کمی لگ رہی تھی تو میں نے ایک ایک پھول اس میں اور بھی ایڈ کیا ہے اور یہ میرا نیچے پیلو کور ہے اس کا ویڈیو بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا آپ اگر چاہیں تو آپ چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح سے ان دونوں گلاس کو رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت ہی ایک بیوٹیفل لک دے گا اور آپ کا ٹیبل زیرو کاؤسٹ میں بیوٹیفل اور ڈیکوریٹیو بن جائے گا اسی طرح یہ دو گلاس اور بھی تھے میرے پاس ان کا پرنٹ بہت اچھا تھا ان کو تو زیادہ ڈیکوریٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی اس کے اوپر بہت ہی اچھی سی پرنٹنگ ہوئی ہے ان دونوں گلاس کو بھی میں نے اس طرح سے اپنے سائی ٹیبل کے اوپر رکھ کے ایک ڈیکوریٹیو آئٹم کے طور پر سجا دیا ہے کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں آپ بھی اس طرح اپنے برتنوں کو جو کہ ایک یا دو پیسز ریش چکے ہوتے ہیں جو کہ زیادہ استعمال میں نہیں آتے اس طرح سے ان کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اور اپنے گھر کو سجا سکتے ہیں بلکل ہی زیرو کاؤسٹ میں مارکیٹ سے لانے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے اپنے گھر کو خوبصورت بنایا جا سکتا ہے آپ کے پاس بھی اس طرح سے ٹیپ جب خالی ہو جاتی ہے تو اس کا رول بچ جاتا ہوگا اور اس کو آپ پھینک دیتے ہوں گے لیکن آج کے بعد آپ اسے پھینکیں گے نہیں اس کا ایک ڈیفرنٹ سا یوز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ کا ایک تو اس رول کا استعمال ہو جائے گا اور دوسرا آپ اپنی بہت سی چیزوں کو محفوظ کر سکیں گے آپ کے پاس بھی اس طرح سے نانسٹک پینز وغیرہ یا نانسٹک کے برطن موجود ہوتے ہوں گے کچھ دیر استعمال کے بعد ان کا نانسٹک حراب ہو جاتا ہے میرے بھی بڑے پین کا نانسٹک تھوڑا حراب ہو رہا تھا تو میں نے سوچا کہ میں اس کے بارے میں مزید اختیار کروں تاکہ جو رہ کیا ہے وہ خراب نہ ہو اس طرح سے آپ اپنے نانسٹک کے برطنوں کے درمیان میں اس طرح یہ رول لگا سکتے ہیں اس کے لئے آپ پیپر ٹال کا جو رول ہوتا ہے اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر یہ کہ یہ دوسرا ایڈیا کہ آپ اپنے بڑے برطن کو اوپر رکھیں اور چھوٹے برطن کو نیچے رکھیں اس طرح سے آپ کے برطن نانسٹک کے جو برطن ہیں وہ محفوظ رہیں گے اور ان کی لائف بڑھ جائے گی ویڈیو اچھی لگی ہو لائک ضرور کیجئے گا